اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہمیں شروع کر رہی ہوں ماسوم دل پارٹ نائن زارہ سے زیادہ بولا نہیں جا رہا تھا اس لیے بہانہ بنایا اور حماد کا جواب سننے سے پہلے ہی فون بن کر دیا دوسری طرف زرحان تو ٹھیک تو ہے نا ہوا کیا ہے؟ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے زرحان کی آنکھ لگ گئی تھی ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ پل ہی گزرے تھے کہ وہ ہڑ بڑا کر اڑ گیا عابد نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا پتا نہیں یار بس کچھ عجیب سا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جسے میرا کوئی اپنا تکلیف میں ہے اللہ کرے سب ٹھیک ہو زرحان فکر مندی سے بولا سب ٹھیک ہوگا تم خامخہ ہی فکر کر رہے ہو نہیں یار میں خامخہ فکر نہیں کر رہا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تو گھر کال کر کے پوچھ لے سب خیریت تو ہے عابد نے اسے مشورہ دیا یہاں پر نیٹوک ہی نہیں ہے کیسے کال کرو بس اللہ کرے سب خیریت ہو انشاءاللہ سب خیریت ہی ہوگی ہم تین گھنٹوں میں پشاور پہنچ جائیں گے تب کال کر لینا جواباً زرحان نے ازباد میں سر ہی لایا اس کا دل اب بھی گھبرا رہا تھا زارہ 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 ہر جگہ زارہ لکھا ہوا تھا اس نے وہ پیپر دیکھا جس کی ہر چھوٹی بڑی جگہ پر اس کا نام لکھا تھا غازی کے دل کی اس کاغذ میں بھی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جس پر زارہ کا نام نہ ہو غازی کو جب بھی لگتا تھا کہ زارہ کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کاغذ کو دیکھتا تھا بچپن میں کبھی کبھی جب زارہ بور ہوتی تھی تو وہ ایک پیپر لے کر ہر جگہ اپنا نام لکھتی تھی جس پر غازی نے اسے ہمیشہ رکتا غازی اسے ہمیشہ رکتا تھا وہ ایسے اپنا نام نہ لکھا کریں وہ لکھ کر پھیک دیتی تھی جو غازی کو بلکل پسند نہیں تھا وہ زارہ کے نام کو نیچے پڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس دن بھی وہ ایسا ہی اپنا نام لکھ رہی تھی جس پر غازی اسے ناراض ہو گیا تھا تب زارہ نے پرومس کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسے اپنا نام لکھ کر نہیں پھیکے گی وہ اب وہ کاغذ پھیکنے جا رہی تھی جس پر اس نے اپنا نام لکھا تھا غازی نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا تھا اس نے کہا تھا اب یہ میرے پاس رہے گا اور آج کے بعد تم ایسا کبھی نہیں کرو گی ٹھیک ہے جس پر زارہ نے کہا تھا کہ وہ وعدہ کر دی ہے کہ اب وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم تکلیف میں ہو کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی یا اللہ اس کی ہر تکلیف مجھے دے دے اس کا ہر درد مجھے دے دے بس اس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا وہ بہت معصوم ہے اسے نہیں پتا کون کیسا ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے وہ تو سب کو اپنے جیسا ہی سمجھتی ہے اسے اس دنیا کے ظالم لوگوں سے بچا لے میرے مولا غازی نے اس کے لیے دل سے دعا کی تھی اور غازی کو اپنی دعاوں پر بہت یقین تھا وہ جانتا تھا اللہ اس کی فریاض سنتا ہے دعاوں پر یقین کرنا اسے زارہ نے ہی سکھایا تھا غازی کی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے وہ سب سے دور ہو گیا تھا پر وہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا تھا اللہ نے اسے اپنا بنا لیا تھا اسے ہمیشہ لگتا تھا اللہ اس کے ساتھ ہے کوئی ہو نہ ہو اللہ تعالی ہمیشہ اس کے پاس رہیں گے غازی نے دعا تو مانگی تھی پھر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا اس نے وضو کر کے دو رکعت نفل حاجات نماز پڑھی اور پھر سے اللہ سے دعا مانگی اس کی ہر دعا زارہ کی خوشی کے لیے تھی اس نے آج تک اللہ تعالی سے اس کی خوشی کے سوا کچھ بھی نہیں مانگا تھا اس نے تو آج تک کبھی اللہ سے اپنے لئے زارہ کو بھی نہیں مانگا تھا اسے اپنی دعا پر بہت یقین تھا اگر وہ ایک بار بھی اللہ سے زارہ کو مانگتا تو اسے یقین تھا کہ زارہ اس کی ہو جاتی پھر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا وہ چاہتا تھا وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ اسے مل جائے اس نے اپنی دعا میں اپنا محبوب اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے محبوب کے لیے اس کا محبوب مانگا تھا تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہے غازی بہت دیر تک اس کے لیے دعائیں مانگتا رہا اس کا دل بے چین تھا وہ دعا کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا زارہ کی طبیعت کیسی ہے تم نے خیال رکھا تھا اس کا رغمہ اور سبا واپس آ گئی تھی اور آتے ہی زارہ کے بارے میں پوچھا جی بڑی بیگم ٹھیک ہے انہیں کیا ہونا ہے بس آرام کرنا چاہتی تھی جب سے آپ لوگ گئے ہیں اپنے کمرے میں موبائل استعمال کر رہی ہے شوہر تو بات کرتا نہیں پتا نہیں شٹ اپ سبورہ خبردار جو میری بچی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو نہ بولو تو سر پر چڑتی جا رہی ہو آج کے بعد تم زارہ کے لیے اس لہجے میں بات نہیں کرو گی آئی سمجھ سبورہ کی بات بیچ میں کٹ کر نغمہ گسے سے بولی وہ کبھی زارہ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سنتی تھی زارہ میں ان کی جان بستی تھی معاف کیجئے بڑی بیگم آج کے بعد کبھی کچھ نہیں کہوں گی چلو اب جاؤ اپنا کام کرو نغمہ بیزاری سے بول کر زارہ کے پاس جانے لگی جب وہ اندر آئی تو زارہ سو رہی تھی وہ بیٹ پر اس کے قریب بیٹ گئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا زارہ کی ابھی آنکھ لگی تھی درد کی شدت میں تھوڑی کمی تھی کمی ہوئی تھی اور شاید یہ اتنے سارے لوگوں کی دعاوں کا ہی اثر تھا اور تھوڑا بہت اثر پین کی لڑکا بھی تھا زارہ نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا پھپو آپ آ گئیں ہاں میری جان اب طبیعت کیسی ہے میری بچی کی اب ٹھیک ہے پھپو آپ آج میرے پاس سو جائیے نا مجھے بہت اکیلے میں ڈر لگتا ہے نغمہ کو شرمندگی ہو رہی تھی کہا بھی تھا اسے مت جاؤ اس کی زندگی میں اب زارہ کا بھی حق ہے اس کا وقت اب صرف اس کا نہیں زارہ کا بھی ہے شادی کے پانچوے دن ہی چلا گیا اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے پر ابھی آنے کا کوئی ارادہ نہیں اس کا یا اللہ میری اولاد کو ہدایت دے انہوں نے دکھ اور گصے کے ملے جلے انداز میں سوچا پھپو کیا ہوا دوسری طرف سے جواب نہ پا کر زارہ نے بولا ٹھیک ہے میری جان میں تمہارے پاس ہی سو جاؤں گی پہلے تمہارے لئے کھانا لے کر آؤں وہ کھا کر سو جانا پھپو مجھے کھانا نہیں کھانا جب بھی کھاتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے زارہ آنکھیں مودے ہی بول رہی تھی کھانا نہیں کھاؤگی تو ٹھیک کیسے ہوگی آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے کیمہ بھنڈی بناوگی تمہیں بہت پسند ہے نا پھپو اولو زارہ نے ان کے ہاتھ کو چمتے ہوئے کہا یہ اولو کیا ہوتا ہے کسی سبزی کا نام ہے کیا تمہیں اولو پسند ہے اولو نہیں بابا ایلو ہاں ہاں ایلو ہاں 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 پھپو ایلو مطلب آئی لف یو کا شورٹ فارم اچھا پھر میں بھی ایلو ٹو پھپو نے اس کا گال چمتے ہوئے محبت سے کہا پھپو یار کتنی بار کہا ہے ایسے کسی انادیا کرو زارہ گال ساف کرتے ہوئے بولی بدماش ساف تو ایسے کر رہی ہے جیسے اپنے گال کر رہی ہو اپنے گال کو جیسے میں نے کیجڑ لگا دیا ہو پھپو مسنوی خفقی سے بولی ارے آپ تو ناراض ہو رہی ہے میں تو مزاک کر رہی تھی پھپو جان تو میں کونسی سنجیدہ ہوں میں بھی مزاکی کر رہی تھی ہائے میری پھپو بلکل مجھ پر گئی ہے ہاں 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 نہیں میری بھتیجی مجھ پر گئی ہے نہیں میری پھپو مجھ پر گئی ہے اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں کھانا بنا کراتی ہوں پھپو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ساز کام کرے اور بہو آرام میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی یہ ساز بہو کہاں سے آگئے تم میری بہو نہیں بیٹی ہو زارہ اب چپ چپ آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ اصلی ساز بن کر ہکم چلاؤں گی ویسے پھپو اگر آپ سچ میں سڑیل ساز بن جائیں گی تو لائف کتنی مزیدار ہو جائے گی ایک دم فلمی پر خیر آپ تو روایتی ڈائن پھپو بھی نہ بن سکی سڑیل ساز کہاں سے بنے گی آپ کے اندر گنڈیوں والے جراسی بھی نہیں ہے اچھا اب چھوڑو یہ سب باتوں میں تم سے کوئی نہیں جیسکتا میں کھانا بنا کر آتی ہوں پوپو بول کر چلی گئی اور زارہ کو سوچنے لگی جب میں نے دیکھا تھا تو ایک بھی پینکیلر ٹیبلٹ نہیں تھی پھر اچانک پینکیلر کہاں سے آگئی بیٹھ کے سائیڈ ٹیبل پر پر میں تو پر میں نے بہت بار دیکھا تھا وہاں پر نہیں تھی پھر کہاں سے آگئی وہ بھی اتنی پاورفل کہ پانچ منٹ میں ہی درد نہ ہونے کے برابر ہو گیا اسمہ اور سبورہ نے اس کے کمرے سے ساری پینکیلر ٹیبلٹس ہٹا دیئے تھے زارہ بہت دیر تک غائب دماغی سے سوچتی رہی پر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا چلو جہاں سے بھی آئی ہو پر میرے کام تو آگئی اللہ سائی آپ کا لاک لاک شکر ہے آپ نے مجھے اس درد سے نجات دی زارہ نے دل سے شکریہ ادا کیا اور شکر کرنا اسے بہت پسند بھی تھا ہم ہر وقت اللہ سے دعاوں میں کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں جن میں کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہے اور کچھ امانت کی طورہ محفوظ ہو جاتی ہے آخرت کے لئے ہم ان دعاوں کا شکر کرنا تو بھول جاتے ہیں جو قبول ہوئی پر ان دعاوں کا شکوا کرنا کبھی نہیں بھولتے جو قبول نہیں ہوئی اگر ہم غورت سے دیکھیں تو ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ناجانے کتنی نعمتیں ہیں جن کا اگر ہم ساری زندگی شکر ادا کریں تب ہی نہیں کر سکتے پر ہم شکر تو نہیں بس ہر وقت شکوے ہی کرتے رہتے ہیں شکر ادا کرنے کی وجہ ڈھوننی چاہیے شکر ادا کرنے کی وجہ ڈھوننی چاہیے بلکہ صرف وجہ ہی نہیں ڈھوننی چاہیے عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالی بہت محبت کرتے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں ذرحان اور اس کی ٹیم حاکم کے اڈے تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بڑی ہوشیاری سے دروازے پر موجود گارڈز کو ڈھیر کر دیا تھا اب وہ چاروں اور اب وہ چاروں ان گارڈز کے گیٹ اپ میں تھے سر اب آگے کیا کرنا ہے اب ہمیں اس جگہ کو ڈھوننا ہے جہاں پر کیمیکل چھپایا گیا ہے ذرحان نے سب کو حاکم کا پلان بتا دیا تھا وہ کوئی بم دھماکہ نہیں بلکہ ایسے کیمیکل سے تباہی مچانے چاہتے ہیں چاہتے تھے جس سے سب کچھ خاموشی سے جس سے سب کچھ خاموشی سے ختم ہو جائے ان لوگوں کو حاکم کے پلان کے بارے میں تو پتہ لگ گیا تھا اب بس انہیں جلدی سے وہ کیمیکل ڈھون کر اسے ٹھکانے لگانا تھا ذرحان ان سے تھوڑا دور کھڑا اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا وہ اپنے بوٹ سے زمین پر ٹھوکریں مار رہا تھا اور شاید اسے پتہ لگ گیا تھا کہ کیمیکل کہاں چھپایا گیا ہے ذرحان نے عابد کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا کچھ پتا چلا ذرحان حابد نے اس کی طرف آتے پوچھا کچھ نہیں بہت کچھ وہ چاروں جو وہ چاروں جوان اس وقت حاکم کے اڈے کی رائٹ سائٹ پر زمین کے اندر بنے تیخانے میں موجود تھے اور انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا انہوں نے کیمیکل کو اس کی اصل جگہ پہنچا دیا تھا وہاں پر بھی بہت سارے بہت سارے پہرے دار موجود تھے پر وہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے سامنے دو منٹ بھی نہ ٹک سکے تھے مبارک ہو سر ہم نے ان کے ناپا کی رادوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا ایک جوان نے خوش ہو کر کہا ہم نے ابھی آدھا کام کیا ہے ابھی ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے ہم نے صرف فیکٹری میں بننے والے کچھ پروڈکس کو ختم کیا ہے ابھی ہمیں پوری فیکٹری تباہ کرنی ہے ابھی ہمیں اس ولیز اور گدھے حاکم کو بھی جہنم وصل کرنا ہے پر آبیس سر یہاں پر تو کوئی فیکٹری نہیں ہے ابھی اوئے میں نے مثال دی ہے اور ذرہان میں نے تجھے بھولا تھا نا اس نئے کو ٹیم میں شامل مت کرو ہر بات میں سچائے ڈھونڈے گا اور تو اور اس نھنے کے سامنے تو بندہ کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا آبید اور باقی سب نے اس کا نام نھنہ رکھ دیا تھا کیونکہ سب نے اس کے بچپن کی پکس دیکھی جن میں وہ بہت ہی موٹا تھا آبید بیہیوئر سیل ہم ڈیوٹی پر ہیں اور صحیح کہا تم نے ہمیں اس سب کی جڑک حاکم کو ختم کرنا ہوگا اس بار یا تو وہ مرے گا یا پھر میں اس نے بہت نقصان پہنچا لیا میرے ملک کو اب اور نہیں اب اسے اس کے انجام تک پہنچانا ہے تو پھر سب تیار ہو یس سر سب نے یک زبان ہو کر کہا وہ چاروں اس تیخانے سے باہر آ گئے تھے اب وہ حاکم کے اڈے میں داخل ہو رہے تھے اور شاید حاکم کو ان کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا اس لیے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی زرحان نے سب کو پہلے ہی محتاط رہنے کی تلقین کر دی تھی سب نے اپنی پوزیشن سنبھال لی اور فائرنگ شروع کر دی دونوں طرف سے گولیاں برس رہی تھی کچھ دیر تک دونوں طرف سے فائر ہو رہے تھے زرحان کی ٹیم نے لگ بھگ ان کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ختم کر دیا تھا انہوں نے خود بلٹ فروپ جیکٹ پہن رکھی تھی جن کی مدد سے وہ اب تک محفوظ تھے دوسری طرف سے اب فائرنگ بند ہو گئی تھی زرحان نے سب کو اشارہ کیا وہ بہت احتیاط سے اندر داخل ہو رہے تھے زرحان سب سے آگے تھا اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ان کے کچھ اور ساتھیوں کو بھی جہنم وصل کر دیا مان گئے زرحان سکندر تم کو مجھے لگا تھا میں نے تمہیں بے وقوف بنا دیا پر حقیقت میں تم نے مجھے بے وقوف بنایا آج تک کوئی بھی حاکیم کے اڈے تک نہیں پہنچ پایا تھا پر تم نے مجھے تلاش کر ہی لیا زرحان کے سامنے کرسی میں بیٹھا حاکیم اس وقت اس سے گویا تھا وہ کیا ہے نا مجھے ایک پرابلم ہے جب تک میں اپنے ملک کے دشمنوں کو برباد نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملتا زرحان اتمنان سے بولا اوہ تو تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے برباد کر دیا چھی 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 زرحان سکندر تم نے مجھے برباد نہیں کیا کام میرا آسان کر دیا تمہیں لگا کہ تم نے کیمیکل کو دھماکے سے اڑا کر اپنے ملک کے لوگوں کو لوگوں کے سروز سے خطرہ ڈال دیا تو یہ تمہاری بھول ہے بچے وہ کیا ہے نا میں یہ نیک کام تمہارے ہاتھوں سے کرانا چاہتا تھا ویسے تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے لگا تھا تم میرے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہو پر یہ میری بھول تھی آج تک کوئی مجھے ہرا نہیں پایا تم نے زمین کے اندر کیمیکل کو تباہ تو کر دیا پر تم شاید یہ نہیں جانتے کہ یہ کیمیکل تباہ ہو کر بھی اپنا کام کرتا ہے اور اب یہ زمین کے اندر جہاں بھی پانی ہوگا وہاں چلا جائے گا اور اب تم چاہ کر بھی اس تباہی کو روک نہیں سکتے اب مرنے کی تیاری کر لو میجر کیوں کہ حاکم کے علاقے میں آ کر تم نے بہت بڑی گلتی کر چکے ہو حاکم روانگی سے بول رہا تھا اس کے چہرے پر اتمنان ہی اتمنان تھا حاکم کی بکواس کا ذرہان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ پرسکون سا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا ویسے ایک بات بتاؤ حاکم حاکم حنان تم میری امیدوں پر پورے نہیں اترے مجھے لگا تھا جتنا تمہارا نام ہے تم اتنا ہی دماغ اتنا ہی تمہارا دماغ اور سمجھداری ہوگی پر نہیں تم تو ایک بے وکوف شخص نکلے اور ایک اور بات تمہیں پتا ہے تمہاری کمزوری کیا ہے تم اپنے دشمن کو ہمیشہ خود سے کمزور سمجھتے ہو اسی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہو پاتے تم جتنا بے وکوف پاک فوج کے جوانوں کو سمجھتے ہونا اتنے ہم ہے نہیں میں ذرہان سکندر ہوں ہر کام پر فرک کرنے کی عادت ہے مجھے تم دو اپنے تم دو اپنے آپ کو تسلی میں سمجھ سکتا ہوں بڑے صدمے میں ہوں اس وقت ذرہان کا پرسکون انداز دیکھ کر حاکم کے چہرے کا اتمنان ختم ہو گیا تھا اور اب وہ اس کے چہرے پر پریشانی اور ناغواری کے تاثرات کی جگہ بنا رہا تھا کہنا کیا چاہتے ہو تم وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ذرہان کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ ہی کہ میں نے آج تک تمہارے جیسا بے وکوف آدمی نہیں دیکھا تم نے مجھے بہت غلط جج کیا ہے حاکم اور میں بھی یہ ہی چاہتا تھا کہ تم مجھے خود سے زیادہ طاقتور نہ سمجھو اور ہاں تمہارے کیمیکل کی تو میں نے شادی کرا دی اب وہ کوئی تباہی نہیں کرے گا اگر تم تباہی پھیلانے میں سائنس کو یوز کر سکتے ہو تو ہمیں کسی نے منع نہیں کیا جیسے زہر کو زہر مارتا ہے ویسے ہی اس کیمیکل کو دوسری کیمیکل سے ملا کر ہم نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر دیا اور ان دونوں کیمیکلز کو ہنیمون کے لیے دبائی روانہ کر دیا لہٰذا اب تم ان کی فکر مت کرو ذرہان نے تپا دینے والی مسکراہت ہوتو پر سجا کر کہا حاکم کا چہرہ گسے سے سرخ ہو رہا تھا اس نے واقعی میں ذرہان کو غلط جج کر لیا تھا اور ہاں میں چاہوں تو تمہیں ایک پل میں تمہاری اصل جگہ جہنم میں پہنچا سکتا ہوں پر میں اتنی آسانی سے تمہیں مرنے نہیں دے سکتا میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا جس طرح تُو نے میرے ملک کے معصوم لوگوں کو تڑپایا تھا ذرہان غصے اور نفرت سے بول رہا تھا اب مان لو تم ہار گئے ہو حاکم ہنان تمہاری شخص تمہاری شکست تمہارے سامنے ہیں حاکم اب واقعی ذرہان کے چنگل میں بھز گیا تھا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ذرہان سکندر ذرہان کو اپنے پیچھے سے آواز آئی اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے تینوں ساتھی اسیوں سے بندے ہوئے تھے اور ان کے سامنے غازی کھڑا مسکرا رہا تھا غازی کو دیکھ کر حاکم کے چہرے پر مسکرا ہٹ آ گئی اس نے جس مقصد کیلئے غازی کو پالا تھا وہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا وہ اپنے ملک کا دشمن بن گیا تھا غازی نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا وہ لوگ ذرہان کے ساتھیوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تو ذرہان سکندر بہت خوش تھا تو ذرہان سکندر بہت شوق تھا تم سے ملنے کا جتنا سنا تھا تمہارے بارے میں اس سے زیادہ کمال کے ہو تم غازی ابھی اور اسی وقت اس شخص کو مار دو بہت اکڑ رہا تھا مجھے حاکم حنان کو تڑپانا چاہتا تھا ذرہان غازی کو دیکھ کر جواب دینے ہی والا تھا کہ حاکم جلدی سے بول پڑا اچھا تو تم ہو غازی ذرہان اچھا تو تم ہو غازی ذرہان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا جس پر غازی مسکر آیا اور اپنے ہاتھ نے پکڑی گن کو ذرہان کی طرف کیا میجر ذرہان سکندر تمہیں مارنے کا چانس کیسے مس کر سکتا ہوں تیار ہو جاؤ اپنی موت کے لئے غازی نے بول کر ٹرگر دبا دیا ایک دو تین فائر پر ہر طرف خاموشی چھا گئی مازی غازی اپنے سکول کے گیٹ پر کھڑا تھا سب جا چکے تھے پر ابھی تک اس کا ڈرائیور نہیں آیا تھا اس وقت وہ سترہ اٹھارہ سال کا ایک لڑکا تھا جو کچھ لوگ اس کی طرف آئے اور اس کا بازو پکڑ کر چلنے کے لئے کہا غازی اپنا بازو چھڑایا کیا ہے کون ہو تم لوگ غازی نے بیزاری سے پوچھا تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے جلدی کرو حاکم کے بندوں کے آنے سے پہلے ان میں سے ایک بندے نے پھر سے غازی کا بازو پکڑتے ہو بولا دور رہ کر بات کرو آئی سمجھ غازی کو گصہ آ رہا تھا وہ لوگ بار بار غازی کے بازو کو پکڑ رہے تھے دیکھو لڑکے چپ چپ ہمارے ساتھ چلو ہم تمہارے ساتھ زبدستی نہیں کرنا چاہتے تم لوگ میرے ساتھ زبدستی کر بھی نہیں سکتے ابھی تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو غازی سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرائے میں اپنے اصولوں پر چلتا ہوں غازی کے لہجے میں کچھ ایسا روب تھا جسے دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے کہا جانا ہے میں چلنے کے لئے تیار ہوں غازی کو سوچ کر بولا وہ سامنے گاڑی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ سنو جب ڈرائیور آئے تو اسے بول دینا میں اپنے دوست کے گھر پر ہوں غازی نے چوکیدار کو ہدایت دی اور خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا وہ لوگ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے غازی بلکل ریلیکس بیٹھا ہوا تھا تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی فرض کرو اگر ہم نے تمہیں کڈنیپ کیا ہو تو ان بندوں میں سے ایک بندے نے غازی کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا کڈنیپ کرنے والے تم لوگ لگ نہیں رہے اور کڈنیپ کر بھی لیا تو آئی ڈونٹ کیر میں ایسی چھوٹی باتوں پر ٹینشن نہیں لیتا کافی دلچسپ ہو تم تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے مجھے زیادہ بولنے والے لوگ نہیں پسند غازی نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا غازی اس وقت ایک کمرے میں ایک شخص کے سامنے بیٹھا تھا کیا آپ بتانا پسند کریں گے مجھے یہاں کیوں بلائے گیا ہے غازی اس آدمی کی طرف دیکھ کر بولا وہ جب سے آیا تھا وہ شخص بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا غازی کو اب اس سے اکتہ ہٹ ہو رہی تھی نام کیا ہے تمہارا انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ مجھے جانے بھی نہ اپنے پاس نہیں بلا سکتے میرے خیال سے میرے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا غازی کی بات سن کر ان کے ہوتو پر ایک مسکراہت پھیل گئی کافی سمجھدار ہو انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا جی وہ تو میں ہوں اگر آپ کو کوئی بات نہیں کرنی تو مجھے دیر ہو رہی ہے میں کون ہوں مجھے جانتے ہوں غازی نے نفی میں سر ہلایا اسے کوفت ہو رہی تھی میں شبیر احمد ہوں تمہارے باپ کا دوست جس دن ان کا قتل ہوا تھا اس دن وہ میرے گھر آئے تھے وہاں سے جانے کے بعد ان پر حملہ ہوا تھا جس کو لوگوں نے خودکشی کا نام دیا تھا ان کے لہجے میں افسوس تھا جانتا ہوں یہ سب اور جس نے یہ سب کیا تھا میں اسے چین سے جینے نہیں دوں گا غازی بھی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا میں نہیں چاہتا تھا تم گرت لوگوں کے ہاتھ لگ جاؤ پر افسوس میں تمہیں گرت لوگوں کے ہاتھ اسے نہیں بچا سکا تم ایک انتہائی غلیز انسان کے ہاتھ لگ گئے ہو میں جانتا ہوں اس نے تمہارے اندر اس ملک کی نفرت بھر دی ہے ان تین چار سالوں میں اس نے تمہیں اپنے جیسا بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ چاہتے کیا ہے مجھ سے غازی نے ان کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا میں چاہتا ہوں تم حاکم کی تنظیم کو چھوڑ دو وہ اس ملک کا دشمن ہے وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گا اور میں اپنے دوست کے بیٹے کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تم جن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو وہ پاکستان کے دشمن ہیں تمہارے باپ نے ان کو ناکام کرنے کیلئے اپنی جان دی تھی اب تمہیں اپنے باپ کی طرح بننا ہے یا اس کے دشمنوں کی طرح اور میں تم کو اپنے باپ کے دشمنوں جیسا بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا شبیر نے غازی کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس نے غازی کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹا کی تھی جن میں یہ ظاہر تھا کہ غازی بلکل حاکم جیسا بنتا جا رہا تھا حاکم نے تین سال سے اس کی تربیت کی تھی اس کے دل میں پاکستان اور اس کے لوگوں کی نفرت ڈال دی تھی انہیں ڈر تھا کہ غازی حاکم کی باتوں میں آ گیا ہوگا وہ بھی ایک دہشتگرد بن جائے گا آپ کو ایسا لگتا ہے میں پاکستان سے نفرت کر سکتا ہوں بھلے ہی حاکم نے میرے اندر نفرت کو بڑی ہوشیاری سے بھرا ہے پر وہ کیا ہے پر وہ کیا ہے نا میں ایک ایسے سچے محبل وطن پاکستانی کا بیٹا ہوں جس نے اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی تھی تو کیا اس شخص کا بیٹا دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو برباد کر سکتا ہے میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کے ایک ایک قطرے کو پاکستان سے محبت ہے میرے باپ نے حاکم جیسے لوگوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنی جان دی تھی پر پھر میں کیسے ویسے لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں پر اس کے جیسا بننے کے لیے نہیں بلکہ اسے برباد کرنے کے لیے اس نے میرے دل میں میرے ملک کے خلاف بہت نفرت ڈالنے کی کوشش کی پر میرے دل میں اپنے ملک کی محبت کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نفرت اس کے آس پاس بھی نہ آسکی اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے بابا کے نقش قدم پر چلنا ہے جو کام وہ ادھورا چھوڑ گئے تھے وہ مجھے پورا کرنا ہے غازی شاید چار سال بعد کھل کر بولا تھا ان حادثوں کے بعد کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیا سوچتا ہے اس کے دل میں کیا ہے شبیر حیران تھا غازی کی باتوں سے وہ جیسا سوچ رہے تھے ویسا کچھ نہیں تھا غازی بالکل اپنے باب جیسا تھا ان کے چہرے پر فخریہ مسکراہت تھی مجھے تم سے یہی امید تھی تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ تم آرمی میں آؤ اب وقت آ گیا ہے تم ان کی خواہش کو پورا کرو اب تمہیں حاکم کے ساتھ رہے کر اس کا بھروسہ جیتنا ہے اب تم ایک انڈرکور آفیسر بن کر اس کے ہر لمحے ہر حملے کو ناکام بناو گے بس یہ سمجھ لو تمہاری زندگی کا مقصد حاکم اور سبدر خان کی بربادی ہے تم سمجھ رہے ہونا میں کیا بول رہا ہوں غازی غوث شبیر کی بات سن رہا تھا غازی نے ازباط میں سر ہلایا جو کام میں پہلے ایسے ہی کر رہا تھا اب وہ کام کرنا میرا مقصد ہے میں اپنے بابا کی خواہش پوری کروں گا وہ جیسا مجھے بنانا چاہتے تھے میں ویسا بنوں گا غازی نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا اس نے چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا وہ اپنی عمر سے بہت بڑا تھا زندگی کے تجربوں نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا غازی تمہیں ایک اور بات بتانی ہے کیا تم جانتے ہو تمہارے ماں باپ کو کس نے مارا تھا یہ تو میں جانتا ہوں امی اور بابا کو مروانے والا سفدر خان تھا پر مارا کس نے ہے وہ نہیں پتا آپ جانتے ہو اسے شبیر نے ازبات میں سر ہلایا پھر تھوڑی خاموشی کے بعد بولے سفدر خان اور حاکم جرم کی دنیا کے پارٹنرز ہیں تمہارا باپ یہ بات جان گیا تھا سفدر خان تو ڈر گیا تھا کوٹ کی دھمکی سے پر حاکم بہت زلیل انسان ہے اس کے لیے ہر مسئلے کا حل موت ہے اس نے اس رات تمہارے ماں باپ کو مارا تھا پیسہ سفدر کا تھا اور دماغ حاکم کا میں یہ بات جانتا تھا حاکم نے بڑی ہوشیاری سے قتل کیے تھے اور پیسے کے دم سے سفدر نے اس قتل کو خودکشی کا رنگ دے دیا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے تمہارے باپ کو ایک گدار ثابت کر دیا مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے اب تمہیں اپنے باپ پر لگے ان جھوٹے الزاموں کو مٹانا ہے مٹانا ہوگا اور سفدر اور حاکم کو اس کے لیے اس کے کیے کی سزا دینی ہوگی جو ہوا بہت غلط تھا اب تمہیں سب صحیح کرنا ہوگا غازی کا چہرہ گسے سے سرکھ ہو گیا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت حاکم اور سفدر کو قتل کر دے پر اسے جلبازی سے کچھ نہیں کرنا تھا جس طرح وہ لوگ اس کے ساتھ کھیلے تھے اسے بھی ویسے ہی کھیلنا تھا جو کھیل انہوں نے شروع کیا تھا اسے ختم غازی نہیں کرنا تھا زارہ کی طبیعت اب بہتر تھی دوسری طرف زارہ کی طبیعت اب بہتر ہو گئی تھی اس لیے وہ اپنے کمرے سے نکل کر سبا کے ساتھ سوفے پر بیٹھی تھی سبا اس وقت مو پھولائے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی سے ناراض ہو کیا ہوا سبا کسی سے ناراض ہو نہیں سبا مو بنا کے بولی مجھے نہیں بتاؤگی وہ پھر بھی چپ تھی وہ زارہ بھابی کل میں اس کاف پہن کر اسکول گئی تھی سب مجھ پر ہس رہی تھی یہاں تک کہ مز بھی مجھے ڈاٹ رہی تھی کہ ہمارا اسکول بہت موڈن ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے اسکول کی لڑکیاں ترقی کریں نہ کہ خود کو چھپاتی پھریں باقی ٹیچرز کچھ نہیں بولتی بس مزر کا مزر کا ہر بات میں ترقی اور آزادی کو لے کر آ جاتی ہے اچھا تمہیں کیا لگتا ہے پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہوتی زارہ نے سبا کو اپنی طرف موڑ کر کہا پتہ نہیں پر میں اب اس کاف نہیں پہنوں گی اس کی وجہ سے سب میرا مزاک اڑاتے ہیں سبا آنکھیں نیچے جھکائے ہوئے مایوسی سے بولی تمہیں پتہ ہے دنیا کی سب سے پاک اور قیمتی عورتیں کون ہیں زارہ نے نرمی سے پوچھا سبا نے نفی میں سر ہلایا اور کہا آپ کو پتہ ہے مس نے کہا تھا کہ اسلام نے ایک عورت کو قید کیا ہے دوسرے مذہب کی عورتیں آزاد ہیں زارہ بھابی کیا یہ سچ ہے سبا اس وقت جس عمر میں تھی اس کے دماغ میں جو چیز بھری جائے وہ اسے ہی صحیح سمجھ رہی تھی زارہ آرام سے اس کی بات سن رہی تھی اسے سبا کی مص پر بہت گصہ آ رہا تھا دنیا کی سب سے قیمتی اور پاک عورتیں مسلمان عورتیں ہیں تمہیں پتہ ہے یہ جو ساری دنیا کی عورتیں ہر وقت اپنے حق کے لیے لڑتی رہتی ہیں سوائے مسلمان لڑکیوں کے کیوں مسلمان عورتوں کو سب حقوق ملے ہوئے ہیں اسلام سے پہلے عورت کو مرد کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا اسے تو زندہ ہی دفنا دیا جاتا تھا اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ حوص پرستوں کی نگاہوں سے محفوظ کیا ہے اور تمہاری مز بھی انہیں لبرل لوگوں میں سے ہے جو کہتے ہیں اسلام نے عورت کو قید کر رکھا ہے اسے آزادی نہیں دی یہی مغرب کی برہنہ اور اندھی تقلید کی پیروی کرنے والے ہمارے اسلام پر جملے کستے ہیں یہ ہے ان کے نزدیک عورت کا میار عورت کا مقام یہ آزادی ہے یا بربادی میرے نزدیک تو عورت کی آزادی یہ ہے کہ وہ نہ چاہے تو کوئی اسے دیکھ نہ سکے اس کی رضا نہ ہو تو کوئی اسے چھو نہ سکے اس سے مزاک نہ کر سکے بات نہ کر سکے آزاد عورت وہ ہوتی ہے جس سے غیر مرد بات کرتے ہوئے حدود کا خیال رکھے کوئی بھی غلط بات کرتے ہوئے سوچے کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے کہیں اس کا مقام نہ گر جائے مرد کے دل میں ایک ڈر ہو خوف ہو کہ میرے مو سے کچھ ایسی بات نہ نکل جائے جو اسے ناغوار گزریں آزاد عورت وہ ہوتی ہے جسے اپنی عزت کروانی آتی ہے آزاد عورت سے ہاتھ ملانا تو در کنار کوئی ایرہ غیرہ مرد نگاہ ملا کر بات بھی نہ کر پائے آزاد عورت اگر کسی کی قید میں ہوتی ہے تو وہ محبت ہے اپنوں کی محبت جس سے وہ کبھی رہائی نہیں چاہتی وہ اس قید میں ساری عمر گزار دیتی ہے ان کی ہر چھوٹے بڑے کام کو بخوشی کرتے کرتے حیاء عورت سے آزاد ہو جائے تو عورت کئی مردوں کی قید میں آ جاتی ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا لالچ کتنی عورتوں کو مردوں کی بسترتوں کبھی قدموں میں گرا دیتا ہے آزاد عورت صرف وہ ہے جو اسلام کی حدود میں ہے دائرے اسلام میں ہے جتنی عزت پاکستان میں خواتین کو دی جاتی ہے وہ یقیناً دیدنی ہے اور قابل تعریف اور قابل شکر ہے آج بھی بہت سے ایسے مسلمان مرد ہیں جو عورت کی بہت عزت کرتے ہیں ہماری روز مرہ زندگی میں کئی مثالیں ہمارے سامنے چاہے مسافروں سے بھری بس ہو یا کہیں لگی لمبی کتار عورت کو ہمیشہ ترجیح اور فضیلت دی جاتی ہے کس نے سکھایا ہمارے مردوں کو عورت کی عزت کرنا اسلام نے اور اسی طرح عورت کو عزت کروانا بھی اسلام نے سکھایا یونانی کہتے ہیں کہ عورت ساپ سے زیادہ خطرناک ہے بقول سکرات عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ و فساد کی نہیں ہے بونا وٹیو کرک کا کہنا ہے کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ڈنگ مارنے پر تلا رہتا ہے یوہنا کو کول ہے کہ عورت شرقی بیٹی ہے اور آمن و سلامتی کی دشمن ہے رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی اور عورت کو گرجہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومتہ القبرہ میں عورتوں کی حالت لانڈیو سے بتر تھی اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا یورپ کی بہدر ترین عورت جون آف آرک کو زندہ جلا دیا گیا تھا دور جاہلیت کی عربوں میں عورت کو اشعار میں خوب رسوہ کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کے بارے میں ارشادات ملاحظہ فرمائیں قیامت کی دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے اندر جانا چاہتی ہے تو میں اسے پوچھوں گا کہ تو کون ہے وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چند یتیم بچے ہیں جس عورت نے اپنے رب کی اطاعت کی اور شوہر کا حق ادا کیا اور شوہر کی خوبیہ بیان کرتی ہے اور اس کے جان و مال میں خیانت نہیں کرتی تو جنت میں ایسی عورت کا شہید کا ایک درجہ ہوگا جو عورت زی مرتبہ اور خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی تربیت اور پرورش کی خاطر نکاح نہ کریں وہ عورت قیامت کے دن میرے قریب مثل دو انگلیوں کے برابر ہوگی جس عورت نے نکاح کیا فرائض اطا کیے اور گناہوں سے پرہیز کیا اس کو نفلی عبادات کا ثواب خدمت شوہر پرورش اولاد اور امور خانہ داری سے ملے گا جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھ کر جہاد کرنے اور رات کو عبادت کرنے والی عورت کے برابر ثواب ملتا ہے بحوالہ عورت اسلام کی نظر میں صفحہ نمبر نائنٹی ون مسلمان عورت بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لئے جنت کا دروازہ بننے کا سبب بنتی ہے بیوی ہوتی ہے تو شوہر کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے اسلام نے جنتی عورت کو ہوروں پر برطری دی ہے اور رہ کیا جاتا ہے جنتی عورت کا مقام جنت میں ان ہوروں سے بھی افضل ہوگا جن کا ایک بال دنیا میں آ جائے تو لوگ لڑ لڑ کر مر جائے جو سمندر میں تھوپ پھیک دے تو سارا پانی میٹھا ہو جائے ایسی ہوروں پر بھی اسلام نے مسلمان جنتی عورت کو فوقیت دی ہے کسی مسلمان گھرانے میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے رحمت سے نوازا ہے اور رحمت کبھی قید نہیں ہوتی اسلام کی شہزادیاں پیدائشی آزادی کا تاج لے کر دنیا میں آتی ہے اب بھی کوئی اسلام میں عورت کے مقام کو نہ سمجھے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے اللہ انہیں ہدایت دے آمین یہ کیا کیا تم نے گازی دوسری طرف یہ کیا کیا تم نے گازی خاموشی کو حاکم کی آواز نے توڑا وہ زمین پر بیٹھا درز سے کر رہ رہا تھا دو گولیاں اس کے بازووں پر لگی تھی اور ایک اس کی ٹانگ پر اس کے سامنے کھڑے زرحان کو زرحان اور گازی اس وقت مسکرا رہے تھے حاکم کتنی بار کہا تھا میں نے تمہیں کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کرتے پر تم نے میری باتوں کو کبھی سیریس ہی نہیں لیا گازی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا گازی تم میرے ساتھ گداری نہیں کر سکتے حاکم غصے اور حیرانی سے گازی کو دیکھ رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گازی اس کے ساتھ گداری کرے گا تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بیٹا کبھی اپنے باپ کے قاتل کا ساتھ نہیں دیتا سات سال میں نے جتنی عذیت میں گزارے ہیں یہ میں جانتا ہوں پل پل تمہیں دیکھ کر بس ایک ہی خیال آتا تھا تمہیں تمہارے کی ایک ہی سزا دے دو پر مجبور تھا میں مجھے صرف تمہیں جرختم نہیں کرنا تھا مجھے تمہاری دہشت اور غرور کو ختم کرنا تھا تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں برباد کرنا تھا تمہارے ہی ہاتھوں سے تمہارے وفادار کتوں پر جہنم وصل کرنا تھا اور میں نے یہ سب بڑی آسانی سے کر دیا پتہ ہے کیوں کیونکہ تمہیں اندھو کی طرح اعتبار تھا مجھ پر میں نے تمہارے ہر منصوبے کو ناکام بنایا اور آج میں ایک پل میں تمہیں مار کر اپنا بدلہ لے سکتا ہوں پر میں ایسا نہیں کروں گا مجھے میرے بابا پر لگے الزاموں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے ابھی تم سے بہت کچھ اگلوانا ہے غازی غصے سے اس کا جبڑا پکڑ کر بول رہا تھا لے جاؤ اسے اور ہاں اس کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں ہوں نہیں چاہیے غازی نے حاکم کو گھسٹے ہوئے کہا وہاں پر باقی فورسز کے بندے بھی آ گئے تھے بھاری اسلحہ اور باوردی مواد کے انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا حاکم کی تنظیم بلکل تباہ ہو گئی تھی اس کے جتنے بندے بچ گئے تھے ان کو پاک فوج نے گرفتار کر لیا تھا مشن کامیاب ہو گیا تھا کانگریز میجر زرحان سکندر یہ مشن آپ کی مدد کے بنا کامیاب نہیں ہو سکتا تھا غازی نے زرحان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا زندگی میں پہلی بار کوئی مشن میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا تھا اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ مشن مجھے آپ کے ساتھ کرنے کا موقع ملا بہت سنا تھا شبیر صاحب سے آپ کے بارے میں میں جتنی آپ کے بارے میں جتنی وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ اس کے مستحق ہے زرحان مسکرا کر بولا بل تعریف تو وہ آپ کی بھی بہت کرتے ہیں غازی بھی اسی کے انداز نے بولا غازی بہت غور سے زرحان کو دیکھ رہا تھا بہت خوش قسمت ہو تم زرحان سکندر میری دو قیمتی چیزیں تمہارے پاس ہیں امید ہے تم ان کی حفاظت کرو گے غازی دل میں زرحان سے مخاطب تھا اسے زرحان سے زارہ کی خوشبو آ رہی تھی ویسے میجر آپ میرے ساتھیوں کو کیوں آپ نے میرے ساتھیوں کو کیوں پکڑا غازی اپنی سوچوں میں گم تھا زرحان کی آواز اسے ہوش میں لیائی میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میرے بارے میں پتا چلے امید ہے آپ بھی کسی کو نہیں بتائیں گے اچھی بات ہے آپ بے فکر رہیں آپ کا راز میرا راز زرحان مسکرا کر بولا میرا تو سب کچھ تمہارے پاس ہے غازی کھوئے ہوئے لہجے میں بولا زرحان نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا وہ حاکم کو دیکھ رہا تھا جسے آفیسر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے غازی نے ایکسکیوز کیا اور وہاں سے چلا گیا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشت میں سناتی ہو زرحان کا مشن تو کامیاب ہو گیا اب زرحان گھر واپس آئے گا اور زارہ کی طبیت کے بارے میں جب اس سے پتا چلے گا تو کیا ہوگا یہ سب کچھ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہی ہے اگلی کشت میں پھر ملیں گے اللہ حافظ